پندرہ نویمبر دو ہزارتے عیس کو ہندوستان کے تاریخی وان کھیڑے اسٹیڈیم میں ہندوستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان رومانچک سیمی فائنل کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے زبردست جیت درجو کروائی بھارت کے تمام کھلاڑیوں نے اپنے اپنے محض پر لا جواب پرفارمنس پیش کیا جس کی سرحانہ ہندوستان کے عام شہری سے لے کر وزیر آزم نرندرو موڈی تک نے کی لیکن مالے گاؤں شہر میں تنازہ اس وقت تو شروع ہوا جب اتر پردیس کے سابق وزیر آلہ اور سماجوادی پارٹی کے نیتا اخلیش یادو سے ایک سیاسی کانفرنس میں کسی صحافی نے ٹیم انڈیا کی جیت پر ان کا تاثر جاننا چاہا آئیے سنتے ہیں اخلیش یادو نے کیا کہا تھا آپ نے بغور سنا کہ سماجوادی سپریمو اخلیش یادو نے خلے دل سے ٹیم انڈیا کو مبارک بات پیش کی کہا کہ ویرات کولی نے اچھی طرح بیٹنگ کی لیکن نیتا جی بروقت محمد شمی کا نام نہیں لے سکے یا ان کے ذہن میں محمد شمی کا نام نہ آ سکا لیکن ان کی مبارک بادی میں کسی طرح کی کوئی تفریق نظر نہیں آئی بروقت تو کسی سیاستدان کا جاری اجلاس میں یا پریس کانفرنس میں کسی ویکتی کا نام بھول جانا کوئی معیوب بات نہیں اور نہ ہی ہم اسے کسی طرح کی کوتائی ایناد یا نظرانداز یا سازس کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے لیکن اخلیش یادو کی اسی بات کو مدہ بنا کر شہر مالگوں کے کچھ بلاغر سنے اس بات کو اپنے تجزیہ خبر کے کالم میں کچھ اس طرح پیش کیا کہ سماج وادی نیتا اخلیش یادو کو محمد شمی کا نام لینا تک پسند نہیں بلاغر سو یہیں نہیں رکے بلکہ اخلیش یادو کے ذریعے بروقت محمد شمی کے نام بھول جانے کو اناد کٹرتا سے جوڑ کر ان کے سیکولرزم پر سوال کھڑا کر دیا اخیر میں ان بلاغر سنے مالگوں شہر میں جنتہ دل چھوڑ کر سماج وادی میں پرویش کرنے والے ساجدہ میڈم مستقیم ڈگنٹی اور شانہین کو مسورہ تک دے دیا کہ وہ اپنے قومی لیڈران کو ان کی کوتائی کی نشاندہی کرائیں اگر اس کے بعد بھی وہ مسلم کرکٹر سے اناد کٹرتا رکھیں تو نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی سے بطور احتجاج استفاہ دے دینا چاہیے ناظرین اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان بلاغرز کی نگاہیں کہاں ہیں اور نشانہ کہاں یعنی کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ اگر ہمارے بلاغرز اس طرح کا تجزیہ کرنے لگ جائیں کہ صرف نام لانینے پر کسی کو تنگ نظر کہہ دیا جائے بار بار لفظ اناد استعمال کرنا مناسب نہیں لگتا یاد رہے اخلی شادوں نے تو انڈین کپتان روحی شرما اور سریعش ایر کا بھی نام نہیں لیا تھا جنہوں نے وارڈو کپ سیمی فائنل دو ہزار تیس میں تیز رفتار بیٹنگ کی تھی سریعش ایر نے تو ستر گندوں پر ایک سو پانچ رن بنائے تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ اب مہاراشتر کے مراتھا لوگ اخلی شادوں سے ناراض ہو جائیں اور یہ کہیں کہ اخلی شادوں مراتھوں کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے ہم آپ کو بتا دیں کہ روحی شرما کا تعلق ناکسپور اور سریعش ایر کا تعلق ممبئی مہاراشتر سے ہے اسی طرح نوجوان کھلالی شبمن گل نے بھی زبردست و بلے بازی کی لیکن اخلی شادوں نے ان کا بھی نام نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ نیتا جی پنجابیوں کو پسند نہیں کرتے لہٰذا ہمیں نام کی سیاست سے نکل کر کام کی سیاست پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی مانسکتہ کو بدلنے کی ضرورت ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بروقت پریس کانفرنسوں میں یا دوران تقریر کسی کا نام بھول جانا کٹرتا ہے اناد ہے یا دشمنی ہے تو آئیے ہم کچھ ایسی ویڈیوز آپ کو بتاتے ہیں جس میں ہمارے لیڈران دوران تقریر ہندوستان کی صرف اول کی سکسیات کے نام کو بھول گئے آپ پوری ویڈیو بغور سنیے اور سن لے موڈی جی اب آپ سمجھ لینا کہ پہلے سے میں آپ سے لگتے ہو رہا ہوں گجرات کے جودھ کے لڑائی رائٹ کے سمجھے سے آپ کے اور آپ کے گروہ کونہ دھکشہ ہو نہیں نہیں ادوانی جی کو تو گرفتارے کیا تھا وہ نہیں امیت ساہ بتاؤ ہی کہا کہ ساہ نیتا ہو گئے کب کا سنگرز کیا ہو گئے یہ تھے بیہار کے لالو پرساد یادو جو دوران تقریر ہندوستان کے گرہ منتری امیت شاہ کا نام بھول گئے اب آگے سننے جارکھنڈ کے سواست منتری رام چندرو انشی جب پردان منتری نریندرو موڈی کو ان کی سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہوئے موڈی جی کا نام بھول گئے تو کیا آپ اسے سیاست کی نظر سے دیکھیں گے یا محض اتفاق سمجھ کر درگزر کر دیں گے ویڈیو دیکھئے مانیے پردان منتری یہی لکھتے ہڑبروے موڈ یہی لکھتے ہڑبروے موڈ یہی لکھتے ہڑبروے موڈ نظر وان جن دیوست کے اوثر پر مانیے پردان منتری خیر ہم صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ آج جو ٹیم انڈیا ورڈو کپ کھیل رہی ہے وہ تمام کھلاڑی پندرہ بدن ایک جان کے مانند ہیں ان میں نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان نہ کوئی سیکھ ہے نہ کوئی عیسائی بلکہ سب کے سب صرف ہندوستانی ہیں بھارتی ہیں انڈیا ہیں اخیر میں ہم ان بلاغرز سے اخلی شادو کے ٹویٹ اور محمد شامی کی تصویر کے حوالے سے صرف اتنا کہیں گے کہ وہ اپنے تجزیہ خبر سے رجوع کر لیں دیکھئے اخلی شادو کا ٹویٹ جس میں اخلی شادو صاف لکھتے ہیں کہ انڈیا کی شاندار جیت اور ورڈو کپ کے فائنل میں پرویش کرنے پر ہاردک بدھائی دیش کی جیت میں ورات کولی کی شاندار بیٹنگ اور محمد شامی کی اتحاسک بولنگ اور پوری ٹیم انڈیا کی ایک جھٹتا کے لیے وشیش بدھائیاں اور فائنل کے لیے شبک کام نائے جیتتا رہے گا انڈیا موسیقی موسیقی